مولانا مفتی شمیم نوری صاحب قبلہ سے ہو رہی ہے ہاں شمیم نوری بولا ہوں جی حضرت میں ازہر نوری کانپور سے بات کر رہا ہوں آپ سے اچھا اچھا حضور میں نے ابھی ایک آوڈیو کلپ سنی جس میں حضرت سید حسینی میاں صاحب قبلہ ناکپوری ناکپور والد تو انہوں نے ان کے پاس کسی کا فون گیا تو ان سے بات وہ کر رہے ہیں تو حضرت تاج و شریعہ کے بارے میں پوچھا کہ آپ کیا فرماتے ہیں تو حسینی میاں سرکار فرماتے ہیں کہ وہ اس دور کے مجدد تھے وہ مجدد تھے اور کتب الارشاعت تھے تو یہ کتب الارشاعت کی میں وضاحت چاہتا ہوں حضور اور یہ مجدد یہ ہونے کے لئے شرائط ہیں کیا وہ حضرت میں پائی جاتی ہے اگر وضاحت فرما دیں بڑی مہربانی ہوں گی اچھا اچھا سید حسینی میاں قبلہ ناکوری صاحب کی کلپ میں نے بھی سنی ہے تو انہوں نے مجدد کہا ہے بلکہ یوٹیوب پر اور کئی مضامین ہماری نظروں سے گھرے ہیں کہ بہتیرے لوگوں نے تاج شریعہ کو مجدد ہی کہا ہے ماشا اللہ اور مجدد کے شرائط الحمدللہ حضور تاج شریعہ کے اندر پائے جاتے ہیں ماشا اللہ اور اپنے دور مبارک میں انہوں نے تمام ستنوں کا سعافت کیا اور ایک مرد مجاہد کی طرح چینہ سپر رہے جو بھی فتنہ اٹھا ان سارے فتنوں کا اپنے مقابلہ کیا اور ہر سوال کا جواب لکھا الحمدللہ پورے ہندوستان کے اندر حضرت نے جو کارنامہ سہجیدی کارنامہ انجام دیا ہے وہ حضرتی کا حصہ تھا الحمدللہ لہذا وہ بہرحال مجدد ہیں اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے ماشا سنگے آپ آپ لوگ دی مجدد تشلیم کریں اور مجدد مانے الحمدللہ سید حسینی نیا صحاب صلی اللہ نے سچ فرمایا اور قطب الارشاد کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں تو مکتوبات کے مجدد الفیسانی میں حضرت مجدد الفیسانی شیخ حمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مکتوبات میں یہ وضاحت فرمائی ہے کہ مجدد جو ہوتا ہے وہ قطب الارشاد ہوتا ہے ماشا اور قطب الارشاد اس ولی کامل کو کہتے ہیں جس کی سرپرستی میں اور جس کے توصف اور جس کے واسطے سے اس زمانے کے تمام اولیاء اکرام ابدال افتاب نقبہ نجبہ جو اولیاء ہیں وہ انہیں کے زیر اثر کامن نام دیتے ہیں سبحان احمد تو اسی کو قطب الارشاد کہتے ہیں اور قطب الارشاد کا یہی معنی ہے کہ قطب الارشاد وہ ولی ایک عمل ہے جس کے توصف سے اس زمانے کے سارے اولیاء اپنے اپنے روحانی امور کو انجام دیتے ہیں الحمدللہ تو تاج شریعہ مجدد ہیں اور مجدد قطب الارشاد ہوتا ہے سید حسینی میاں کی جو قلت ہے وہ افتر و بیشتر حصص اس کے ماشاءاللہ صحیح ہیں اور بہتر ہیں یقیناً تاج شریعہ چونکہ ایک کی یہ بھی ہے کہ مقبولیت ارضی یعنی مقبولیت فی الارض یعنی زمین میں تاج شریعہ کا مقبول ہونا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے اور نہ ملے جی اس قدر خلق قصیر کا نماز جنازہ میں آنا جیسا کہ حضرت امام محمد ابن حنبل نے فرمایا کہ ہمارا جنازہ فیصلہ کر دے گا کی میں چاہوں تو حضرت تاج شریعہ علیہ رحمت و رضوان کے جنازے نے پورے بر سغیر کو بلکہ پورے عالم اسلام کو ہلا کے رکھ دیا یقیناً تاج شریعہ کی زمین میں اس قدر مقبولیت ہے اور اس قدر دیر دیکھی نہیں گئی اور مستقبل قریب و بائد میں ایسی دیر بھی ممکن نہیں محسوس ہو رہی ہے لہذا الحمدللہ حضور تاج شریعہ کا مجدد ہونا بلکل تیہ ہے اور وہ قدر رشاد ہے اللہ کے علیے خمی ہیں اللہ تعالی ان کے حضرت و برکات سے ہم کو آپ کو سارے عالم کو مستقی فرمائے آمین بہت بہت شکریہ حضور بہت بہت شکریہ سلام علیکم آم والیکم سلام